اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اسلامیک دنیا ویت اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹوپک آج کا ٹوپک ہے فرستوں کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے مخلوق پیدا کیا ہے جن میں سے ہم آج جکر کرتے ہیں فرستوں کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کچھ دعا ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے جائشہ کے آشمان، جمین، چاند، سورج، انسان، جانور وغیرہ کو ہم دیکھ شکتے ہیں لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہوا چلتی ہے، گرمی لگتی ہے موہ سے آواز نکلتی ہے، جانا آتا ہے موت کے وقت بدن سے جان نکلتی ہے مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں پاتے ایسی چیزوں کو اندیکھی مخلوق کہتے ہیں جس طرح انسان، اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں یوں ہی فرستے اور جنات بھی اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں لیکن یہ لوگ ہوا کی طرح اندیکھی مخلوق ہیں فرستوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے وہ نہ مرد ہوتے ہیں، نہ عورت ان کی کھانے پینے کی ضرورت نہیں اس لئے ان کو بھوک پیاش نہیں لگتی ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا ہوان یا کسی دوسرے چیز کی شکل بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جس کام پر لگا دیا ہے اسی کو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں خدا تعالیٰ کی حکم کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے شبحان اللہ جمین و آشمان میں انگیلت فریجتے ہیں جن میں چار سب سے بڑے ہیں ان چاروں کا نام آئیے بتاتے ہیں نمبر ایک حضرت جبرائل علیہ السلام نمبر دو حضرت مکار علیہ السلام نمبر تین حضرت اسرافی علیہ السلام نمبر چار حضرت اجرائل علیہ السلام جنات کو اللہ تعالیٰ نے آکش پیدا کیا ہے ان میں مرد اور جوان بچے بوڑے سبی قسم کے ہوتے ہیں وہ انسانوں کی طرق ہاتے پیتے ہیں ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بھورے بھی لیکن نیکوں کی تعداد کم اور بھوروں کی تعداد زیادہ ہیں شرارت کرنے والے جن کو دیو اور شیطان کرتے ہیں ابلیش کا نام تو آپ لوگوں نے شنا ہوگا یہ بھی ایک جن ہے